ڈلی میں جنتر منتر کے مقام پر بھارتی ریسلرز کی جانب سے احتجاج کو ایک ماہ سے زائد کا وقت گزرا اور فائنلی پولس کی جانب سے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فل تائم تشدد کرتے ہوئے خواتین اور مردوں کی کوئی جو ہے وہ تفریق نہ کرتے ہوئے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہاں سے احتجاج کو ختم کرانے کی کوشش کی گئی خواتین اور مرد جو کھلاڑی تھے ریسلرز تھے ان کو جیلوں میں بند کیا گیا اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا بی جے پی جو کہ مشہور ہے مظالم کی داستانوں کے حوالے سے وہ خالستان ہو وہ سری نگر میں مظالم ہو یہ سب جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں اور اب اپنی ہی خواتین کھلاڑیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ یقینا انٹرنیشنل واج کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارت کر کیا رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریسلرز احتجاج کیوں کر رہے تھے کون سے سنگین الزامات ان کی جانب سے اپنی فیڈریشن پر لگائے جا رہے تھے اور پھر ان کی کیوں سنی نہیں گئی کیونکہ خواتین اگر حریسمنٹ کے شکایت کریں تو بہت سے ایسے ممالک بھی جو کہ اپنے آپ کو جمہوری نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار ہیں وہ بھی ایکشن لیتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ بھارت میں جو ریسلرز تھی خواتین ریسلرز تھی ان کے جانب سے اپنی فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو کہ اس وقت بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ بھی ہیں ان پہ الزام آئیت کیا گیا کہ ان کی جانب سے خواتین کو حریسنہ کرنے کا سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور ریسنٹلی انہوں نے ایک نابالک جو ہے وہ ریسلر خاتون جو کہ بچی تھی اس کو بھی تہذیق کا نشانہ بنایا ہے ایجنسی حریسمنٹ کا شکار کیا ہے ان پہ یہ الزام لگا اور خواتین ریسلرز کی جانب سے یہ ڈیماند کی گئی کہ اس پر انکوائری کی جائے اور اس وقت تک جو فیڈریشن کے صدر ہیں بریج بھوشن سنگھ کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گی یہ مطالبہ تھا انیشلی تو ایک عام احتجاج ریکارڈ کرایا گیا احتجاج ختم کر دیا گیا انکوائری کمیٹری بنی اس کے جو رپورٹ ہے اس کا انتظار کیا گیا لیکن ہوا کچھ یوں کہ اپریل میں جب وہ رپورٹ تیار ہوئی تو اس کو پبلک نہیں کیا گیا ایون جو کمپلینر سی ان تک نہیں پہنچایا گیا جس کے بعد احتجاج جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ہوتا نظر آیا اور پھر جنتر منتر کے مقام پر یہ خواتین ریسلرز پہلے کم تعداد تھی پھر زیادہ ہوتے گی پھر مزید کھلاڑیاں سپورٹ کے شعباجات سے لوگ ان کو چوائن کرنے لگے اور یہ احتجاج بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑا آپریشن پولیس کے جانب سے دیکھا گیا جو کہ قابل مضمت بھی ہے قابل افسوس بھی ہے اولیمپک میڈلسٹ پہلوانوں سمیت کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور تقریباً ستر کے قریب لوگ جو ہے وہ پولیس تھانے میں موجود ہیں اور ان پر مختلف قسم کے مظالم جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں کیے جا رہے ہیں کچھ اگر نامور جو کھلاڑیوں کی بات کریں جو کہ اس احتجاج کا حصہ تھے تو ان میں ساکشی ملک وینیش پوگارٹ دو مرتبہ انڈیا کے لیے تمگے جیت چکی ہیں اور اسی طرح سے اور نامور کھلاڑی جو ہے وہ شامل تھے اس احتجاج یہ احتجاج بہت پورا مند چل رہا تھا ایک ماہ سے تقریباً جب انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بھی لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ جو موڈی ہیں وہ قریب ہی اس جنترمندر کے مقام سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ نئی پارلیمنٹ کا افتتا کر رہے تھے اور ان خواتین ریسلرز نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے موڈی جی سے ملنے کے لیے ان کو اپنا مدہ بتانے کے لیے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور سخت سیکیورٹی کی موجودگی کے باوجود ان مظاہرین پہ بدترین تشدد کیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور صرف ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ان کی بات سن لی جائے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کوئی بی جی پی کا عہدے دار کوئی ہوم منسٹر آ کے ان کی بات سن لے لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی وجہ کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے بی جی پی کے جو رکن ہیں جن کی ہم بات کریں جن پہ یہ سارا الزام لگاوا ہے بریج بھوشن سنگھ لکناؤ کے قریب ایک ریاست سے بلونگ کرتے ہیں اور اس ریاست کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں سے جب ٹرین بھی گزرتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ ونڈوز بند کر دیں کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹرین کے اندر ہاتھ چال کے آپ کی جیپ کار سکتا ہے تو کرائم سے بھرپور وہ مشہور کرائم کے حوالے سے ایریا اور وہاں سے ہمیشہ یہ بریج بھوشن سنگ جو ہے وہ جیتتے ہیں اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹیڈ باڈی ملتی ہے وہ زندہ نہیں ملتا اور اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں اور ایون یہ اتنے سٹرونگ ایم پی ہیں بھارت کے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ لائیو ٹی وی شو میں بیٹھ کے یہ کنفیس کیا کہ ان کے ہاتھوں ایک ہتھیا ہو چکی ہے اور اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ان پہ بہت سے اقدام قتل کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریپ کی اور بہت سارے الزامات موجود ہیں ایون ان کے اوپننٹ جب یہ جیل میں تھے تو وہ اچانک رو جب ان کے اوپننٹ ان کو ٹکٹ ملا اور وہ الیکشن لڑنے کی انہیں کوشش کی تو وہ الیکشن والے دن ہی روڈ ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا تھا تو اس طرح کی ان کی ایک ڈیٹیل کرائم سٹوری موجود ہے ان پہ بہت سے الزامات ہیں لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور بی جے پی ان کو ٹکٹ بھی دیتی ہے اور ان کے علاوہ کوئی ان کے علاقے سے الیکشن ہی لڑتا ریسلرز فیڈریشن کی صدارت یہ اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں چھوٹے موٹے ایونٹس کرواتے ہیں اور فیڈریشن کا جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ تقریبا ان کے جیب میں ہی جاتا ہے اب جب اس ساری صورتحال کے بعد خواتین کھلانیوں کو حریسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا اور کچھ سٹیٹس ہمارے ساتھ پاس جو پہنچے ہیں کہ گزشتہ دس سالوں میں کئی خواتین حریس ہوئی ہیں اور صرف یہ ڈیٹا جو ہے وہ صرف اولیمپک فیڈریشن کا ہی نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے پینتالیس کے قریب آن ریکارڈ کیسز موجود ہیں اور کچھ لڑکیاں تو بات کر ہی نہیں پاتی تو یہ ساری صورتحال کا سامنا تھا ان خواتین کو جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو انہوں نے شکایت درج کرائی اور ان کی کسی نے شکایت نہیں سنی ایک جالی کمیٹی بنائی گئی بی جے پی کے خود رکن نے ان کو یقین دلایا کہ ان کو انصاف ملے گا لیکن اب جب اولیمپکس گیمز قریب ہیں انہیں پریکٹس کر رہے ہونا چاہیے تو اس وقت یہ روڈز پہ احتجاج کرتی نظر آتی ہیں اور پھر ان پر ان کی اپنی جو ہے وہ پولیس تشدد کرتی ہے جب یہ تمگے لے کے آتی ہیں تو پھر جو ہے وہ سیاستدان اور ہر طرح کے ایکٹیویسٹ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں لیکن اب جب یہ احتجاج کر رہے ہیں تو کسی کی زبان جو ہے وہ کھل نہیں رہی اور شاید یہ خوف ہے بریچ بھوشن کی جو ایک انڈر ورلڈ کی اس کی ایک طاقت ہے اس کا خوف ہے یوں کہ موڈی جی بھی ایک سنگل سٹیٹمنٹ تک نہیں دے سکے ان ریسٹرز پروٹیسٹرز کے حق میں کچھ سٹیٹس کے مطابق گزشتہ دس سالوں میں چوبیس مختلف کھیلوں کے اداروں میں جنسی ہراسانی بھارت کی طرف سے رپورٹ کی گئی ہے اور کم از کم پن تالیس ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں کچھ کیریلا سٹیٹس ہیں اسی طرح دگر سٹیٹس سے کیسز سامنے آئے ہیں اور خواتین کا کہنا ہے جو کہ کھلانی ہیں کہ وہ کسی بھی سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں محفوظ نہیں ہیں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے اور یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل ہیروز جو ہے وہ خود شکایت کریں کہ آپ کے ملک میں وہ محفوظ نہیں ہیں بھارت جو کہ جمہوریت کا علمبردار بنتا پھرتا ہے ایک سنگل انسان کا جو کہ داکو ہے یا وہ یوں تو بی جے پی کا ممبر پارلیمنٹ ہے لیکن اتنا وہ سٹرانگ ہے انڈرورڈ کا ڈان ہے اس کی اپنی کوئی ایک سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہے جس کی بات کرتے ہیں یہ ہوتی ہے سٹیٹ ویڈن سٹیٹ اتنا وہ طاقتور ہے کہ اس پہ حراسانی کا الزام لگے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک مرڈر کیا ہوا ہے اس پہ بہت سارے کیسز موجود ہیں لیکن کسی پولس کی کسی اور ادارے کی جرت نہیں ہے کہ اس پہ ہاتھ چالیں خواتین جو کہ آپ کے ملک کے لیے کھیل رہی ہیں ان کو اس طرح سے استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بار بار جنسی جو ہے وہ ہرائسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور نابالک بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو دس اس ویری انفورشنیٹ اور ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ بھارت میں کچھ بھی ہوتا رہے گا آپ لوگ آنکھیں بند کر کے سوئے رہیں گے ایک طرف بھارت جو ہے وہ عالمی طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ وہ سٹرائٹس کمپیریزن کر رہے تھے چائنا کے ساتھ اور حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو یہ امپورٹنٹ ایشو تھا اس پہ آپ کی توجہ مبزول کرانی تھی ہوپس ہو کہ اگر کوئی بھی ہمیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والے سن رہے ہوں گے تو وہ اس پہ آواز ضرور اٹھائیں گے کہ بھارت میں جو خواتین ریسلرز کے ساتھ باقی آپ جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن خواتین کے ساتھ آپ خودارہ جو ہے وہ اس طرح کے مظالم نہ کریں اور وہ کھلاڑی خواتین جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹرانگ ہیں تو عام لڑکیاں وہاں پہ کتنی غیر محفوظ ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے بھارت کی حکومت پہ بھی اور بی جے پی جو کہ اس وقت بھارت کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں بہت سی اپوزیشن پارٹیز اس پہ اپنا احتجاج ریکارٹ کرا رہی ہیں کانگرس کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر انڈین سٹیٹس سے ان کے وزرائے آلہ کی جانب سے بھی مضمتی بیانات آئے لیکن بی جے پی حکومت تس سے مس نہیں ہو رہی اور اتنا اس کا سٹرانگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکہ ہے اپنے علاقوں میں شاید صرف جو ہے وہ ایک جو وہ مذہب بیچ رہے ہوتے ہیں لوگوں میں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہندو ہے ہندو مذہب کو سٹرانگ کرنے اس بیس پہ انہوں نے اپنا ایک کنڈا گردی شروع کی ہوئی ہے اور کوئی بھارت میں اس وقت محفوظ نہیں ہے